اسلام علیکم ویڈیوٹیو چینل اسلام علیکم ویڈیوٹیو چینل پیج نمبر ایٹی اور چپٹر نمبر سکس ہمارا انٹرڈکشن ٹو فلیش فلیش کیا چیز ہوتی ہے فلیش سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں فلیش کس پروگرام پر بیس کرتی ہے یہ سب چیزیں ہم یہاں پر اس کو ریڈ آٹ کریں گے لرن کریں گے ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے ویب پیجز کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں جو ویب پیجز یا ویب سائٹ ہم اوپن کرتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ قسم کے اشتہار جو مووی ٹریلر ہوتے ہیں وہ چال رہی ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں سام ٹائمز گوگل ڈوڈل شوز آپ سم گیمز سم گیمز یہ جو آپ کا گوگل سائن ہے یہ جو ورڈ لکھا ہوتا ہے جب آپ گوگل ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے گوگل لکھا ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ پکچرز بعض اوقات چینج ہوتی ہے اگر اولمپکس چاہ رہے ہیں فار اگزمپل جو ڈوڈل ہے گوگل لکھا ہوتا ہے اس طرح سے بناتے ہیں اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اولمپکس کے سائن کو بھی ساتھ بعض اوقات اس طرح سے لکھا ہوتا ہے یعنی یہ جو ان کا سائن ہے جس کو ہم لوگوں کہہ سکتے ہیں یہ مراد یہ ہے یعنی آپ لوگ ہیران ہوں گے اس بات پر کس طرح سے یہ ویپیجز پر اس قسم کی جو چیز ہے وہ کس طرح سے بنای جا سکتی ہے یعنی ایک ایسی چیز جو موو کر رہی ہو یعنی رکی ہوئی ہے آپ کے پاس یہ سارا ٹیکس لکھا ہوئے بک پر تو یہ سارا تھاما ہوئے رکا ہوئے یہ موو نہیں کر رہا لیکن بعض اوقات ہمیں موو کرتے ہوئے ورڈز اچھلتے ہوئے جام کرتے ہوئے اس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں مووی ٹریلرز موویز میں جیسے انیمیشن ہوتی ہیں اس میں کارٹون ہمیں چلتے ہیں پھر نظر آ رہتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتا ہے یوزنگ فلیش فلیش ایک سافٹ ویئر ہے سافٹ ویئر ڈیلیورد ناو بائی اڈوب اڈوب ایک سافٹ ویئر ہے جس میں موسٹلی پی ڈی ایف فائلز کو ریڈ کیا جاتا ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور بہت سے فنکشنز ہیں اب اسی میں جس طرح ایم ایس آفیس ہے ایم ایس آفیس میں ڈیفرنٹ اس کے پورا پیکج ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ پروگرامز ہوئی ہیں جیسے ایم ایس آفیس میں ایم ایس ایکسیس ہے ورڈ ہے اس کے سام کے ڈیفرنٹ پروگرامز اس طرح ایڈوب میں ایڈوب کی ایک جو فیچر ہے وہ ہے فلیش it is possible to create such moving pictures on screen ایڈوب کا جو فلیش فیچر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو move کرتی ہوئے حرکت کرتی ہوئے تصویریں ہیں وہ create کر سکتے ہیں the software used in the chapter is Adobe Flash CS6 جو ہم Flash کا Adobe software use کر رہے ہیں اس chapter میں جس کے بارے میں ہم read کریں گے وہ ہے Flash CS6 which stands for creative suit 6 this software was released by Adobe in the year 2012 in 2012 in 2012 Adobe جو بڑا software اس نے اس کو اس کے through یہ launch کیا گیا اس کے اس نے یہ launch کیا جو next Flash اس کا فیچر ہے to start Flash اب Flash کو کس طرح سے start کیا جائے in order to access Flash following are the given steps آپ نے اگر Flash open کر نہیں ہے تو یہ یہ steps ہوں گے click on start button یہ جو window کا ویلہ بٹن بنا ہوتا ہے جو آپ کا دیسک ٹاپ ہوتا ہے آپ کمپیٹر کا یا لیپ ٹاپ کو یہاں پہ جو یہاں پہ وہ window کا option ہے یہ start button ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد all programs میں جائیں گے all programs پہ جب آپ کلک کریں گے then third step میں آپ نے adopt پہ کلک کرنا ہے یعنی یہاں all programs all programs کے بعد یہاں پہ سارے program آ جائیں گے جتنے بھی آپ کے کمپیٹر میں installed ہیں by default ہیں تو یہاں پہ آ جائیں گے adopt پہ کلک کریں گے جب adopt پہ کلک کریں گے click on adopt flash professional cs6 under adopt یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس open ہو جائے گی یہ چیز یعنی فردر یہ open ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اس پہ adopt flash professional cs6 پہ کلک کریں گے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں اور بھی ہیں یہ adopt bridge ہے adopt bridge csx ہے adopt blah 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 آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جو relevant ہمارا ہے ہم یہاں پہ کلک کریں گے on opening of application adopt flash professional look like this جب آپ اس کو open کر لیں گے یہ آپ کو اس قسم کا نظر آئے گا یہ چیز یہاں پہ ہے create for templates یہ سارے چیزیں create new اور اس کے بعد یہ ہے جب آپ open کریں گے تو آپ کو یہ window نظر آئے گی black c fade c then ہم کیا کریں گے to start working on adopt flash we need to create new flash file جب ہم کام پہلی دفعہ start کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم کلک کریں گے create new file new flash file یہاں پہ جب آپ جو فرس پیج آپ کا open ہوگا اس کے یہاں پہ موجود ہوگا file کا option اس پہ کلک کریں گے تو آجائے گا new open open کا مطلب ہے جو پہلے سے existed file ہے وہ لیکن ہم new بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں کلک کریں گے this is done by clicking on the file from menu bar and clicking on new from the drop down menu یعنی آپ کیا کریں گے file پہ کلک کریں گے then آپ new پہ کلک کریں گے after clicking that on new we click on action script 3.0 in journal tab of the dialogue box opens now we have the window of flash software to play with we have the window we have the window which is where we can do and we can do and we can do and we can do you can do different types which are your animations that are also create but first what do we do before that we will name the various components of the flash screen what do we do we do once we do we can do what we do the stage the stage stage what do we do we explain لین کرنے جا رہے ہیں is the space to create the flash animation یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ flash animation کو یعنی جس طرح کارٹونز ہوتے ہیں وہ animated کارٹونز ہوتے ہیں آپ ان کو create کر سکتے ہیں جس جگہ پہ جو space آپ کو حالی نظر آئے گی جہاں پہ آپ وسائی ترطیب دیں گے اس کو stage کہتے ہیں یعنی وہ working boundary flash کی جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کو stage کہتے ہیں گرافکس آپ گرافکس پہ کام کر سکتے ہیں and text buttons and extra اس طرح کے ڈیفرن کام آپ کے وہاں پہ کر سکتے ہیں according to your selection the work done in the space shows up the final result of the flash software تو پھر وہی جو آپ کے space ہے آپ کو final result بھی وہی show کرے گی یعنی آپ جو بھی کچھ بنائیں گے وہیں پہ آپ کو چلتا پھرتا first time نظر آئے گا اس کا preview وہیں پہ آپ کو نظر آئے گا یعنی یہ آپ کے پاس جو open ہوا first page آئے گا flash کا اس میں یہ جو space ہے اس کو کہتے ہیں stage یہاں پہ جو بھی سارا آپ working کریں گے وہ یہاں پہ کریں گے next جو part ہے وہ ہے timeline جو next component ہے ہمارے Adobe CS6 کا وہ ہے timeline the timeline the timeline contains the various images and other elements that are part of the animation timeline also contains the various layers of animation the tool panel contains various elements to draw the picture on stage جو tool panel ہے اسے آپ ڈرا کر سکتے ہیں یعنی اس میں tools آپ ڈیفرنٹ آپ کے پاس ہوں گے ڈرائنگ کے لئے ڈیفرنٹ ٹولز آپ کے پاس ہوں گے جن سے آپ space میں جو stage ہے اس کا اس میں ڈرا کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز some of the elements available in the tool panel are tool pen text tool یہ وہ components ہیں یہ وہ اناثر ہیں elements ہیں جو کہ tool panel میں موجود ہوتے ہیں pen tool ہے text tool ہے line tool ہے یعنی pen tool use ہوگا freely کوئی بھی چیز ڈرا کرنے کے لئے text tool words لکھنے کے لئے text لکھنے کے لئے line tool lines ڈرا کرنے کے لئے rectangle tool rectangle یا scares ڈرا کرنے کے لئے یعنی لمبہ کر دیں گے جو rectangle ہو جائے گا تو تھوڑا آپ برابر رہے گی تو وہ scare بن جائے گا paint bucket tool ہوتا ہے جسے paint آپ different قسم کے color series کر سکتے ہیں اور many other یعنی اس کے لئے اور بہت سارے another important tool is coloring tool which is also present in tool panel ایک اور اہم جو tool عالی ہے وہ coloring tool ہے جسے آپ رنگ تبدیل کر سکتے ہیں tool panel پہ موجود ہے opening saving and existing file is done through the menu bar under the file option یعنی کوئی بھی چیز جو آپ نے open کرنی ہے save کرنی ہے یا new file open کرنی ہے تو آپ کو file جو یہاں پہ file option ہے اسی کے through آپ کر سکتے ہیں the process is similar to any other windows 7 اور ms office 2010 software یہی جو process ہے یہ جو طریقہ کھا رہا ہے بلکل ویسا ہی ہے یعنی open کرنا اور save کرنا different files کو جس طرح کے windows 7 میں کرتے ہم یا microsoft office 2010 اس کے different packages ہیں اس میں کرتے ہیں یعنی files ہمیشہ file menu ہوتا ہے ان سارے programs جس میں open کر سکتے ہیں files کو save بھی کر سکتے اور save ہوئی بھی جو ہمارے پاس files ہیں ان کو open کیا جا سکتے only the flash is saved as file with .fla extension جو بھی file آپ بنائیں گے flash میں وہ basically جس name سے save ہوگی وہ .fla extension سے ہوگی اس کا code ہے ہمیشہ سے اسی طرح ہوگی save rename کیا جا سکتا اس کو یہ ہے ساری آپ کا stage یہ stage ہے یہ ساری window open ہوئی ہے adopt cs6 کی اس میں یہ timeline ہے جہاں پہ different code آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے animation کے یہ stage ہے جہاں پہ perform کریں یہاں جو بھی panel ہے اس tool panel میں different tools موجود ہیں اور یہ یہاں پہ menu bar ہے یہ different menus here next topic ہے drawing and coloring in flash یعنی آپ flash میں کس طرح سے color کر سکتے ہیں اور کس طرح سے draw کر سکتے ہیں like ms paint یعنی microsoft paint جو program ہے flash has tools to paint picture in state یعنی flash کے بھی جنسہ ہے سارے آلات موجود ہیں flash کے پاس کوئی picture کوئی تصویر آپ اس کے stage میں یعنی جو space جہاں پر draw کیا سکتا ہے اس stage میں آپ drag کر سکتے ہیں بالکل عام ms paint program ہے اس کی طرح pencil tool helps to make free hand drawing in the stage pencil tool اگر use کھنے اس کا مطلب ہے آپ free hand یعنی آپ کوئی بھی جز draw کر سکتے ہیں اپنی requirement کے according the rectangle tool is used to make rectangle in the stage یعنی اپنے stage میں rectangles بنانی ہے کوئی سرح کا animation create رہے ہیں تو آپ rectangle tool use کریں however if we press shift and then draw the rectangle on the stage by clicking and dragging only squares will get drawn لیکن اگر shift press کریں shift press کر کے rectangles کو draw کریں گے تو آپ کیا draw کر پائیں گے صرف squares ہی draw ہوں گے یعنی rectangle tool is rectangle and squares دون draw ہوسکتے the paint bucket tool that has been mentioned above is used to fill colors in close shape یعنی paint bucket is shape and close shape is closed close shape close shape and close shape and close shape and close shape is rectangle rectangle in paint bucket select and click all rectangle is red we draw the rectangle and wish to fill it with any selected color یہ میں نے بھی بتا دیا after drawing the rectangle click on the paint bucket tool and then select the color from the tool panel یعنی اس طرح سے آپ نے paint bucket tool پہ click کرنا ہے پھر جو color select کر لینا ہے tool panel سے اور جا کے آپ اس close shape اندر رکھے click کریں گے تو color fill ہو جائے گا using the eraser eraser ہے تو یہ ظاہر ہے erase کرنے کے لئے use tool we can erase any part of figure یعنی کوئی بھی figure کوئی بھی تصویر آپ نے جو draw کی ہے اس کی کوئی بھی حساب erase کرنا چاہتے ہیں remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ eraser tool use کریں گے for example the following is the figure with some part erase یعنی یہ آپ کے پاس figure تھی یہ rectangle تھی یہاں سے یہ جو یہ par نظر آرہی ہے eraser سے erase ہوا یوں اور یوں اس طرح سے if we want to a thick and colored brush to write on stage we may use brush tool and brush tool helps to write on the stage اگر آپ موٹا موٹا سا بڑا بڑا سا لکھنا چاہتے ہیں کوئی چیز draw کرنا چاہتے ہیں stage میں تو آپ brush tool کو use کریں گے یہ اس کی مدد سے آپ اس کے stage میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہے my home یہ فریلی لکھا ہے خود اپنی writing میں کیوں کر کے my home writing میں تو نہیں ہے جیسے جیسے آپ cursor کو remove کریں گے تو اسی طرح سے اس کے مطابق لکھا جائے گا you may zoom in onto the picture in stage using one of the tools in tool panel to zoom out go to view option in the menu bar and click on it یعنی آپ zoom in کا مطلب ہے کہ zoom in اور zoom out کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیز کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے view option میں پہلے view option میں جائیں گے تو tools سے آپ select کر سکتے ہیں zoom in کا option اور zoom out کا option آپ view میں آپ کو ملے گا it will show up options to both zoom in and zoom out کی both shortcuts are also specified alongside یعنی آپ کے پاس جب اس کو click کریں گے view پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دولوں zoom in اور zoom out tools میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پس view ہے view کے بعد آپ آئیں گے zoom in zoom out میں آپ short cut کی یوز کنا چاہتے ہیں تو zoom in کا مطلب آپ zoom in پریس کرنے کی بجائے آپ control plus is equal پریس کریں گے تو آپ کا zoom in ہو جائے گا control plus minus click کریں گے تو zoom out ہو جائے گا یعنی zoom in کا مطلب بڑی ہو کہ آپ کو نظر آئیں گے zoom out چھوٹی ہو گی the text tool shown by this icon here t bold letters by text tool is used to write text on the state آپ نے کچھ چیز لکھنی ہے کوئی type کرنی ہے تو آپ اس کو press کریں گے unlike the pencil tool which puts free hand strokes on canvass یعنی یہ pencil tool کی نہیں ہے کہ آپ canvass پہ free strokes یعنی freely آپ اپنے move کر سکھیں ہاتھ کو ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ type کریں گے in the text tool provide space for the computer phone on the stage یعنی آپ یہاں سے phone چھوٹ گیرہ بھی کار سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہ different phones آپ یہاں پہ provide کی جاتے while using the text tool if the size of text seem small we may increase the size یعنی آپ size بھی increase یعنی decrease کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ چیز ہے یہاں پہ size given ہے اور یہ یہاں پہ style given ہے اور if seems large we may reduce یعنی اگر آپ بڑا نظر آرہا ہے size تو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا نظر آرہا تو بڑا بھی کر سکتے ہیں in letters کا size this change of size can be done through the properties window falling in the example of the text tool being used یعنی properties window تھی یہاں پہ ہم نے دیکھی تھی یہ چیز یہاں سے چیز چینج ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ option موجود ہے size کا پھر اس کے بعد یہاں پہ option موجود ہے font کا یہاں سے font بھی change کر سکتے ہیں size color وغیرہ یہاں سے different چیزیں change ہوتی ہیں in properties window some values of parameters are clickable if we click on any link it converts into editable mood options موجود ہیں جن پہ آپ خود parameters change کر سکتے ہیں type کر کے یعنی اگر آپ for example we may see in above figure the size parameter of the text become editable similarly we may click on the other links in properties window and make them editable یہ جو سا یہاں پہ آپ click کریں گے یہ بلو بلو ہوگیا جو ورڈ میں بھی میکرو سا جو آپ کے پاس access ہے اس میں بھی properties میں جو چیزیں آپ blue ہوتی ہیں ان کو edit کر سکتے ہیں یہ edit ہو سکتے ہیں یہاں پہ direct size بھی لگ سکتے ہیں direct 22 یہاں پہ one by one select کرنے کے جائے یہاں پہ direct 25 type کر سکتے دیفرنٹ اور بھی options موجود ہوتے ہیں آپ space width breadth یہ چیزیں چیزیں کر سکتے ان کو edit کر سکتے ہیں یہاں اسی پہ multiple choice questions موجود ہے flight software is on by adopt what does CS in adopt flight CS6 stands for creative suit which button must we keep pressed to draw scares using rectangle tool shift key creative suit کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کو مختلف چیزیں create کرنے کے لیے بہت vast options دیتا ہے آپ اس کو stop کریں گے wish you best of luck and allah hafiz کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے